ہن جدی کوئی انتہا نہیں جنگ سفین وچ مولا اے کائنات دے سارے بیٹے شریک ہوئین ہوئین سارے شریک مگر جنگ واسطے علی دے دو پتر گئین ایک محمد بن حنفیہ دوسرا غادی عباس جڑے بلے علی دے پتر گئین انہاں کھا کمالے حسن بھی نہیں آیا اوہی تا علی دے پتر ہے حسین بھی نہیں آیا اوہی علی دے پتر ہے تسی دوئیں آگئے ہو غازی آدہ محمد بن حنفیہ چپ کر میں ایسا جواب دے سائنہ نوں اے حیران ہو جاسن آپ نے فرمایا کیا گلے انہیں آکے سرکار حسن بھی تا علی مولا دے پتر ہے حسین ویتالی مولا دا پتر ہے اوہ اتھے بیٹھن تسی لڑان آگئے ہو کیوں غازی نے جڑا جواب دیتا ہے میں توڑی مسجد دے متھے تے لکھ دے وان فرمایا گل سنو حسن تے حسین بابے دیاں اکھاں ہیں اسی دوئیں بھیرا بابے دے ہاتھ ہیں ہاتھ ہمیشہ ہاتھ ہمیشہ دفاع کریں دے ہیں انہا کیا وا بھائی وا غازی تیرے بھی چوتا علی بولدائے فرمایا پتر جو علی دا ہاتھ علی ہی بولے گا کیا بات کیا بات اللہ مہ سفیان تو نارا نہ مارے ہاتھ میں نہ پڑھا بندے باہرو آجا میں نہ کھنگے دیکھو ہی نہ دیکھا مسجد بھی چھوٹی جائیں نہ لے کیمرہ بھی چلایا ہویا ہے گرمی ویچے مردے کیوں نہیں سانو تا باہر چین نہیں آ رہیا انہاں نو مسید چکی میں آ رہیا ہے میں انہاں نو دسنا چانا سانو چین کی تھے آن دائے چین دے ہند دائے قرار دے ہند دائے حسین زندگی ساوار دے دائے اے او کاسم بیٹھائیں گے کوئی نہ چین دے ہند دائے قرار دے ہند دائے حسین زندگی ساوار دے دائے میرا اللہ جڑے ہاتھ چاہ کے پڑھ رہین اے ہاتھ حسین تے غادی تے روزنو لگین چین دے ہند دائے قرار دے دائے حسین زندگی ساوار دے دائے چین دے ہند دائے قرار دے دائے حسین زندگی ساوار دے دائے میرا بانی بیٹا سی رہ پاؤ چین دے ہند دائے قرار دے ہند دائے حسین زندگی ساوار دے دائے جاندہ ہے جہان سارا چنگا لگ دائے ہائے دردنہ رہا جاندہ ہے جہان سارا چنگا لگ دائے ہائے دردنہ رہا جگر حلالی دا اٹھار دے دائے جگر حلالی دا اٹھار دے دائے حسین زندگی سوار دے دائے چین دہ دائے کرار دے دائے ہسین زندگی سوار دے دائے اکونا ہانا موڈیاں تے چین دائے اکونا ہانا موڈیا 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 تے چین دائے میرا ذکر نہیں میرا کام میں پڑھنا گلفام اے شیری بڑا عجیب ہے میں آدھا کیا پیاں ساڑا عقیدہ تے ایمان شپیر سانگتے پڑھیا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اللہ کرے ہاتھ کسی دے محتاج نہوں میں سبحان اللہ اللہ بتا زیکر کرنال کبلہ شکل حسین ہون دی ہے نبی بتا زیکر کرنال parcel حسین ہون دی ہے ساہابا تا زیکر کرنال حسین ہون دی ہے اور حسین بتا کہنال جنت بھی فاصل حسین خود m لبائی 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 جان حسین 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 جی آنکھو سبحان اللہ سادہ اکیتہ تئی مانے شبیر سانگتے پڑھیا قرآنے سادہ اکیتہ تئی مانے شبیر سانگتے پڑھیا قرآنے یزیدیت نو امار دیندائے یزیدیت نو امار دیندائے حسین زندگی سوار دیندائے راضی بیٹھے ہو کہ کوئی نہ میں غازی ٹھیک بیا پڑھ دا اے بیٹا ٹھیک بیا پڑھ دا اے غازی او غازی ہے دس سال دی عمر ہے حضرت حسین اپنے نوکر نو فرمین دن آپ دے نوکر دا نام ہا جاؤن کیا ناہا جی یادی کر لے اگر ہو یار جاؤن جاؤن اے دا ناہا جاؤن اے رنگ داہا کالا میرے نبی دا نوکر بی لالوی رنگ دا کالا حسین دا نوکر بی رنگ دا کالا لیکن دا مکدر وے خو سبحان اللہ جڑے وے لے کربلا ویچ حسین خدا دی کشا میں انہوں بھیجان لگائے حسین اے دا جاؤن مانگ کو جو مانگ دا ہے تو مانگ آفر میں دن اور کچھ نمی مانگ دا مان یادی دیاں دے سامنے جامن آئے اے ناہ کن حسین آپ سونا ہے او دا نوکر دا رنگ کالا ہے اگر ہو سکدہ ہے تو رنگ سونا کر دے ہو حسین آدھا ہے میرا نوکر آ نیڑے آہ نیڑے آہ نیڑے آہ جاؤن نیڑے آیا حسین چہرے تے ہاتھ بھیرا چہرہ چمکن لگ گیا آہ 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 آ سبھان اللہ کیا بات ہے جی 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 سبحان اللہ یہ جناب جاؤن نو حسین فرمایا جا پانی بھر لے آ مدینہ دی گا لے آ مسکیدے وجہ پانی بھرن گئے پانی بھر کے آندھے پہنٹے اگے مل گیا میرا غازی عباس فرمایا کڑے پانی لئی وے نا وہاں کے سرکار میں حضرت حسین بادشاہ کو لئی وے نا فرمایا اچھا اچھا پانی میں نوچہ دے انہیں اگہ سائن نراز نہ ہو جا میں نے فرمایا غازی دے ہونے تیرے تو کوئی نراز نہیں ہوندہ بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے توڑی غازی پاک نے مسکیدہ انچہ کیتا مسکیدہ لے کے جلے حسین دے ویڑے گئے نا تو بی بی زینب اپنے ویر حسین نالتا ہے نور بیٹھی ہے ہی جڑے بی لے ویک ہی ہے نا غازی نو آندہ بی بی آ دیا او وے کھو میرا ماسکی آندہ پہ آ ہے او وے کھو میرا ماسکی آندہ پہ آ ہے غازی دی چیخ نکلیا دے لج پالو آج دے بعد میں نو اپنا ماسکی ہی بنا لاؤ جی میں میرا بابا علی مسجد نبوی ویڑ ستا ہویا ہا دے توڑے نانے یا کیا کم یا ابو تراب اٹھی ہو مٹی دا بابا میرے بابے نو ابو تراب دے نا پسند آیا ہے کیونکہ توڑے نانے رکھیا ہا تُسا میرا نام ماسکی رکھیا ہے آج دے بعد مشک بھی میرے ذمہ پانی پھلاو منوی میں غازی دے ذمہ نارا تکبیر نارا ریسالک نارا تحقیق پنچ نارا پنچنی سولک نارا حادری آٹھ تک کوئی زیادہ چھا گئے ہو تُسا ہاں اللہ تو انہوں سلامت رکھے جڑے گرمی بیٹ دوست آئے ہو تشریف لے آئے ہو اللہ تو انہوں سلامت رکھے بیٹا موبیل بھی چیک کرنے ہیں تے نہ لے آپنا بینٹری بھی چیک کرنے ہیں تے نہ لے مولوی بھی چیک کرنا ہے ہا صرف مولوی نہیں چیک کرنے ترہا آپ نے آپنے بھی چیک کرنا ہے کہ بھائی مائے کیڑا سبحان اللہ آدھا رہے گیا ہمائے کیڑا داد دندہ رہے گیا ہمائے بھی تا موں بنا کے کھڑا رہے گیا ہاں آپ نے آپنوں بھی چیک کرنا ہے یقین فرماو مولوی واسطے نہیں بولنا مولوی کے لیے نہیں بولنا مولا کے لیے بولنا ہے ہاں 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 خطیب کے لیے نہیں بولنا اپنے اونچے نصیب کے لیے بولنا ہے فساد میں نہیں بولنا پنتن کی یاد میں بولنا ہے زد اور غرور میں نہیں بولنا شرافتہ اور شعور میں بولنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا غازی دی تو انہوں میں فضائل سنو آمان غازی غازی ہاں غازی غازی ہاں اللہ گواہ ہے میں تو انہوں کیا دا ساما اس غازی دا جڑا چھوٹا بھی راہاں نا حضرت عثمان اسی دا او دا نا لے کے بھی راہی نہیں نا کیونکہ حضور دے داماد دے نا تے حضور دے داماد دے نا تے مولا علی نا رکھے آئے تے سانو کوڑ چڑی ہو یہ ازال غازی دے تینے بھی رامے دا دے کرنی کر دے سار میں حضرت عثمان دا حق جملہ پڑھتا آپ نے فرمایا ہاں آقا حسین خیر ہے جی خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر جی کھڑکی کھول دے ہو جی کھول دے mexلدہ کوئی گال نہیں اس دفعہ چھوڑ دے ہو انا نا کجنا کو ٹھیک ہے نا جی اگلے سال یا تا فیر اس مسٹد اسی لما ماں گے یا پھر بار علی علی کرنی اس دفعہ چھوڑ دے ہو ٹھیک ہے نا جی میرے ہے بھائنین انہ دا اے بی احسان ہے کہ تونہ ذکر حسین convenient جنہ کٹھا کر لیا ہے اللہ لنگر قبول کرے اللہ اینہ دی مہمان نوادی قبول کرے اللہ اس مسجد نو عباد فرماوے اے دے عباد کر لے نو اللہ عباد فرماوے تُس ہی راضی بیٹھے ہو میں نوکری ٹھیک بیع کر دا توجہ ہے اے آپ دے چھوٹے بھی را حضرت عثمان اتنا طاقتور رہا نہ اتنا طاقتور اتنا طاقتور میں جملہ پڑھ دے مہم سر میرے وسط دعا کر دیوے صرف تیراک کے بیٹے کو کبھی تیراکی سکھائی نہیں جاتی وہ ہوتا ہی تیراک ہے اے بدخ کے بچے کو کبھی تیراکی نہیں سکھائی جاتی وہ خود ہی تیراک ہوندہ ہے بعض کے بچے کو اڑنا سکھایا نہیں جاتا وہ پھر اڑنے والا ہی ہوتا ہے اللہ کے شیر کا بیٹا پھر اللہ کے شیر کا بیٹا تو شیری ہوتا ہے نا اے اوہ حضرت جی توڑی تائیدہ شکریہ اللہ توڑے ہاتھ توڑا چہرہ سلامت رکھے جڑا ذکر حسین گوئی پیا دیندہ ہے حضرت عثمان اوہ عثمان ہا حضرت غادی عباس دہ بھیرا واحد عالم عرب وچ ایسا شکاری ہے جڑا بھجدے ہوئے حرن کو خود دپوج لیتا تھا حرن بھج رہے ہیں نا غادی عباس دہ بھیرا بھاگتے ہوئے حرن کو پکڑ لیتا تھا اے دہتے میں نو داد نہیں لبی چلو تُسا سن لے آئے توڑا ای بڑا عثمان ہے اتواڑے تو مرگی ہتے نہیں آدھی غادی دا ویر بھج دے ہوئے حرن کو پکڑ لیتا اور اگلا جملہ بھی میں پڑ دا پیا کیا یاد کروگے غادی عباس کا جو بھائی حضرت عثمان ہے یہ اتنا بہادر تھا کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھ کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتا تھا لوگ کہتے تھے عثمان یہ طاقت کہاں سے آئی فرمائے تاکو پتہ کہنی کہ میں علی دا پھوڑ دا رہا مرے تحقیب مرے حیدری ایک دا جی میربانی گلفام بھائی اللہ توڑی حیاتی کرے ایک دا فرمیشہ بڑی نہ کیتی ہیں مونی نہ دی فرمیش پوری نہ کریے تا نراض ہو جاسے ہیں پھر اسامہ نو شکیت کر دیسے ہیں انا ہیک فرمیشہ بھی کیتی ہیں نعرہ مار اہلی دا سبحان اللہ پھروں اڑی کوٹی شاکھا لے حافظہ بادہ لے نہ پڑھو اج میرے مید بان پڑھنگے نعرہ مار اہلی دا نعرہ مار اہلی دا نعرہ مار اہلی دا نبتہار اہلی دا نعرہ مار اہلی دا نبتہار اہلی دا دہا اوہے جنتی جیڑھا تابے دار اہلی دا نعرہ مار اہلی دا نبتہار اہلی دا دہا سونھیں اکا دی زبانی علی حق دی نشانی سونھیں اکا دی زبانی علی حق دی نشانی کی میں کرسے تو منکر کی میں کرسے تو منکر انکار اہلی دا جیو بیٹا جیو بیٹا اے تُسی اے پڑھ دے ہو اے مینو چنگے پہ لگ دے ہو رب کعبہ کی قسمہ آپ اللہ کو کتنے اچھے لگ رہے ہوگے مجھے بتاؤ تو سئی اے رسول اللہ کو کتنے اچھے لگ رہے ہو ہوگے نارمار اہلیدہ حب دار اہلیدہ نارمار اہلیدہ حب دار اہلیدہ اللہ ماں سوفیان ہے دار شیر بڑا چنگا لگ دائم پڑھ دا ضرورا کر قرآن دا نظارا پڑھ تو چھویشی پارا کر قرآن دا نظارا پڑھ تو چھویشی پارا شدی کو مرے اُسما شدی کو مرے اُسما ہے یار اہلیدہ نارمار اہلیدہ حب دار اہلیدہ وہوہ 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 موبائلہ لے آ تیرا مہنگا موبائلہ میرا شیر بڑا مہنگائی نارمار اہلیدہ حب دار اہلیدہ حب دار اہلیدہ حب دار اہلیدہ حب دار اہلیدہ آقو سبحان اللہ آقو سبحان اللہ راضی بیٹھے راضی بیٹھے اُزر کا بلکہ راضی کھلوتے ہو جنہا ہو تُس ہی بھی راضی ہو میرے سانگ آئیں مائے قیدہ موضوع شروع کیتا ہے بولو اور تو آنو کوئی پوچھے اے تدسو عباس دے مانے کیا ہیں توجہ ہے ہاں جی دروش شریف پڑھو جی بھا آوازِ بولاندہ حدیث آج ہاں جی اب آز دمانہ کیا ہے تُس ہی توجہ کرو جی ہونے پھر اوہ بھائیہ تھوڑا اہستہ آلاؤ چھوٹی مسجد ہے میرے کرنا تک آواز جان دی میں پھر آڑ جاون آئے پھر مووی بان رہی ہے تو دنیا وے کھنا ہے پھر غلطی میری ہو جائے گی تُس ہی اہستہ اہستہ بولو دروش شریف پڑھو با آوازِ بولو اچھا تُس ہی بیٹھ جاؤ ہونے تُس ہی کھڑ کامنا نیدر با آدھا ہاں جی اجازت ہے جی اب آز دمانہ کیا ہے اوہ اس واسطے میں پوچھیا اوہ اس واسطے میں تُس ہڑے کل پوچھ لے آئے ساڑے علاقے بے جڑا ہے نا جی ایک ہندو آہ تے اوہ دا نا ہتا رہا کیا نا ہاں تے سلاب دا موسا مجی میں آڑی کل جڑیا ہویا ہے چناب تے ہی ہو چناب ملتان بھی جاندہ ہے اروار بیٹھا ایک بابا تے پرے کھڑا ہتا رہا ٹھیک ہے نا جی اوہ نے اتو پوچھیا بابا پانی چوکھا ہے پانی چوکھا اچھا اونوں پتا نا بھئی ایتنا ہے تارہ اوہاں کے تو تارہ ہیں اوہاں کے جی اوہاں کے پھر آ جا جڑے نہیں سمجھے تارہ ہیں اوہاں کے جی اوہاں کے آ جا اوہاں کے شید اے تارہ ہے بابا سمجھ دے تارہ جو ہا اوہ دا نا ہی تارہ ہاں اوہ جڑے بیلے آیا خیر نال دوب گئے آتے حالی تک اوہ دیلاز کوئی ستر سال ہو گئے لب بھی کوئی نہیں اوہ نا دا تارہ ہاں تا ڈوب گیا تو نا دا ہوں اباس تے نماز پڑھے نا نا دا ہوں محمد حسین تے نماز پڑھے نا نا دا ہوں محمد اشرف تے نماز تے نیڑے نا جامے نا دا ہوں محمد نور دین تے مسجد نکانڈ کر رہے ہیں میں ایمان نال دا زفیر اس کیا لائے کامی بن سی آ جا تے گئے مہربانی کر رہے ہیں اے چکر بازیاں ایتھے رہ جا سیند اتھے قرآن نال جامن ہے نبی دا فرمان نال جامن ہے نا دے تارے نہ بنو کم دے تارے بنو نام کے تارے نہ بنو کم دے تارے بنو اہلِ بیت اے نہیں کہ ایک جلسہ کرا لو تو صویرے پھر کم اپنے شروع کر دیو نہیں حسین کو بھی مانو حسین کی بھی مانو ہون میں نہ میرا حق بن دا ہے گلفام میں اپنے اس پیارے مجمنوں دساں بھئی محبتی کر دیں نا کھلو کے سون رہے ہیں باہر سون رہے ہیں سامنے سون رہے ہیں ہزاران دا بج ماہ ہے چلو دیل اوہ بھائی جان پہ آ دیان اوہ دیل تا ساڑا بڑا ہے مسجد چھوٹی ہے مولوی گھبران دا کیوں ہے مہ گلہ ہے میں نہیں گھبران دا یقین فرماؤ مزہ تا اے ہے صویرے بندہ جاوے ازان سونے تے مسلے تے کھلو جاوے ماوی آکھے کوئی حلالی ماد پتر دی رات تکریر سون کے آیا ہے عباس کا معنی کیا ہے عباس شیر کو کہتے ہیں ویسے آپ پس دیکھا لیں زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں گوگا لالیا اسد بھی شیر کو کہتے ہیں حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں اسد بھی شیر نوا دن زرغام بھی شیر نوا دن زیغم بھی شیر نوا دن صفدر بھی شیر نوا دن باہر جڑے کھلوتے ہو میرے بچوں کسور بھی شیر نوا دن مگر یہ سارے نا شیر دی ہیں فرق کیا ہے اسد اس شیر کو کہتے ہیں جو شیروں کا شیر ہو اس کو ازداللہ کہتے ہیں ازداللہ الغالب ٹھیک ہے نا جی زرغام اس شیر کو کہتے ہیں جس کی ایک آواز سے ساری ریایہ کٹھی ہو جائے اس کو زرغام کہتے ہیں زیغم اس شیر کو کہتے ہیں کہ قبلہ اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنی ریایہ کا خاص خیال رکھتا ہو اور قبلہ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنا شکار چیر پھاڑ کے اپنی ریایہ کو دے اس کو حیدر کہتے ہیں عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو ریایہ کو پانی پیلاتا رہے خود پیاسا رہ جائے اس کو عباس کہتے ہیں میں نے تو اڈی تنگیدہ بھی احساس ہے جی مربانی سر با شکریہ جی سر میں بڑی محنت نال پڑھ رہا میں لیکے تھے لیکہ نہیں مار رہا میں متعاہ کر کے آیا بیٹھا میں انہیں نہیں پڑھ رہا میں تو انہوں سویر لیکنی لامنی کے مولویا کہ کتھو پڑھ گیا ہاں اے میں جتھو پڑھ رہاں میں جی میں واہ رہاں اسی سنی غوں سے جلیدے بھی نوکر ہیں مہرِ علیدے بھی نوکر ہیں پنجاتِ باہراندے بھی نوکر ہیں نبی دے یاراندے بھی نوکر ہیں اور ایہو غازی عباس ہے میں دے فضائل تھوڑے جے پڑھ لیں قبول کر لبائے کہ آؤ ہون میرا دل ہے تو انہوں روحانی تورتے کربلا لے چلیے لے چلیے کربلا او دی شہادت پڑھنا چاہنا او دا ایک ورکہ سنا منا چاہنا یقین فرماؤ جلی غازی شہید ہویا میرا حسین فرمیندہا میری کمردہ زور مک گیا ہے یہ حسین فرماؤ رہا ہے میری کمردہ زور مک گیا ہے یہ البدائیہ ون نہایہ سے میں پڑھ رہا ہوں جڑے والے غازی عباس پاک ست محرم نو پانی بند ہویا اٹھ نو بند ہویا نو نو بند ہویا دس نو دی سویر نو حسین دے سپاہی شہید ہوندے رہ گئے جڑے والے علی اکبر دی لاش مبارک نو حسین چاہ کے آئے نا تے باقی اسغر بچ گیا ہا حسین ای میں بیٹھا ہا تیمور جی میں اتہی آتیچ نمازی باندھا ہے غازی سامنے آگئے فرمایا آقا فرمایا جی میں نو اجازت دےو حسین فرمیندہ غازی علی ایک بندہ سمجھی آئے اسامہ دوجہ نہیں سمجھے اتھے آگے آئے جتھے اکبر دی لاش مبارک نو دھوئے دے درمیان کھلو کے آدھائے لج پالا کیا گھے ہوئے فرمایا تُو میری فوج دا جرنے لے غازی جتے کھڑا ہاں بیٹھا ہے کاسم دی گھٹڑی تے ہاتھ لیں دائے اکبر دی برچیا لی جاتے ہاتھ لا کے آدھائے جے نئی لڑنی جنگ کر بل دی میں کو کیوں جرنیل بنایای واتش میرے دے سامنے آون دی مادا میں تو خیمہ کیوں پٹوایای میں کو سمجھ کے پوتر بیگانی دا میڈا حوصلہ کیوں ازمایای مائے ٹور ونجنے تے تو ماں پچھ سی میڈا غازی کین کروایای لج پالا جی میں پڑ دا میری مجالے تھوڑا ایک کو بند کر دو میرا پیارا بیٹا اللہ تے کو رنگ لاوے میں خالص نوکری پیش کرنا چاہنا انہاں دے خالص آنسوں آرین میری نوکری بھی تا خالص ہوئے غازی یاد آئے جے نئی لڑنی جانگ کر بلدی میں کو کیوں جرنیل بنایای واتش میرے دے سامنے آون دی مادا میں تو خیمہ کیوں پٹوایای میں کو سمجھ کے پوتر بیگانی دا وہ میڈا حوصلہ کیوں عزمہ یئی اوہ مائے ٹور ونجھنے دے تمہا پچھ سی میڈا غازی کے گروہ یئی حسین آدھائے غازی میں کونہ ہاتھ بن کے آدھائے تو سرداریں فرمایا تو کونے آدھائے لاج پالا نوکرہ فرمایا سردار حکم دیندائی خیمہ ویچھ نوکر بن کے رو ہو تیرے ہنچواندی کسا میں تیرا مرشد غازی خیمہ ویچھ بہ گیا ہے کتنی دیر چھے ایک سوا چار سال دی بچی ہے جڑے روندے بیٹھے ہو انہا نو سمجھاوے آتا اے وی روندہ او بچیاں لے او سوا چار سال دی بچی ہے ہاتھ ویچھ پیا لائے تے خالی پیا لائے حسین دی بیٹی آئی ہے گادی آدھائے میری سین کی میں آئی ہے آدھائے لاج پالا چوٹ خیمہ ویچھ گئیاں میرا اسگر ویر میں نو ویدائے توڑ توڑ ویدائے پانی مگدائے ہر خیمہ گئیاں میں نو تسلیاں ملیاں میں نو پانی نہیں ملیاں چاچا میں نو خالی نوالا یا تا میں نو حکم گھر میں گاد میں اسگر دے خیبیں نہیں ویندی فرمایا نئی میں نئی روکدہ چاچا پھر پانی فرمایا اے نکار ماں تیرے باپے دے خیمے ویچھ ویندہ پیاں میرا مسکی دا پکڑ کے او دا لڑ میرے کندھے دے رکھ دے پھر میں جانا تیرا بابا جانے اُسامہ کتنا بہادو رہا گادی اپنے سائندے سامنے پائے گیا ہے گلفام شالہ بابی دی بخشے جو بھی شیر جھکائی بیٹھا ہے بی بی سیدہ سکینہ پاک مسکیدہ چاہ کے گادی دے کندھے تے رکھیا ہے گادی آدھا ہے سردار ہون میں نو نہ رکھی میں تیرا بھی نوگرہ تیرے بچیاں دا بھی نوگرہ ہنسلا ہنسلا سارے رو رہیوں ایک دو بندئی میں بیٹھے ہو توڑ دل میں چھاں جائے یا پھر توڑ اکھی پتھر ہو گئی آئے توڑ چھوٹ چھوٹ بچے رو دے بی ٹھل میں نوگرہ پڑ دا بیٹھا اللہ تو نوگرہ رنگ لائے اس میں لے گا دیا دیا گا میں نو روکی نا تائیں ستاویرہ جب نو مدینہ چھوڑیاں میں آگے تیرے نانے دوستہ مول گئے تائیں آگے چوپ تا میں چوپ کر کے رہ گیاں تائیں آٹھ زیلہ تائیں آج نو آگیا احرام کھولو میں کہ ہاچ کران دے تائیں کہ چوپ تا میں چوپ گر کے رہ گیاں کربلا ویچ خیمیں لائنی میں کہ سرکار درخت سایا کوئی نہیں میری زین کی میرا سی تائیں آگے چوپ تا میں چوپ گر کے رہ گیاں ساتھ مہرم نو پانی باندھ ہویا ہے انہ دے گھوڑ پانی پیر این میرا چھوٹا پیر ہونسلا ہونسلا سبحان اللہ جڑے بار کھلو کے رو رہے ہو خبردار ہے کہ تجھے نو ہشارے نہ کرائے اوئے اللہ عبدی بے دیکھ رہا ہے تمہیں رضول اکرم بھی دیکھ لیں کہ اس چاکتے بچے ہی میرے غازی نال چوکھا پیار گھرین دے ہیں میرے میں قربان ہوا میرا حسین لاجپال میرا حسین لاجپال فرمیندہ غازی پھر آدھے آکا انہ دے گھوڑ پانی پیرین زاڑے بچے پیا ذہین مینو نہ روکو فرمایا اچھا غازی جا مگر تلوار نہ چلائیں اے ناکھے نہ لید پتر پانی لائی تلوار چاہی پھر دے ہائیں غازی تلوار میان چھے رکھیے گھوڑے دی رکا پیچ پیر پایا ہے گھوڑے تے چڑ دا گے آئے قرآن پڑ دا گے میرا غازی گھوڑے تے بیٹھائے اٹھاوی ہزار فوجیاں نوں ایک پاسے ہٹاندھا غازی نہر فرات پہنچائے چار ہزار بے غیرت نہر فرات پہراتے ریان مگر کسی دی جوراتی نہیں کہ علی دے پتر دے سامنے آوے میرے غازی نہر فرات دے کنارے تبائے کہ اپنے ہاتھ لائے تھنڈے پانی نوں اککا لا دیئے غازی پانی پی لائے اس گادہ سوچنا میں نہیں میں میرا خیال جلدی میں معافی چاہنا میں پھر پڑ داؤں غازی پانی نوں ہاتھ لائے پانی تھنڈا ہاں اککا لا دیئے غازی پی لائے اس گادہ سوچنا نہیں اککا لا دیئے تین دیندہ پی آسائے اس گادہ ماری جامہ پی مانگی میں پیران دے لپاں پانی نہیں پہنچا غازی نے بسکی دا بھری آئے گھوڑے والوے کھی آئے گھوڑے دا گھوڑا ہی پانی نہیں ویدہ اس گادہ دے گھوڑے دی گردن تے پاؤں رگیا گیا پانی پی گھوڑے دے گھوڑے پانی مگر آخ بھی بند کر لائے امیاں موں بھی بند کر لائے اس گادہ دے گھوڑے دے گھوڑے گردن دے اُتھو پیر ہٹایا گھوڑے بہر موں کٹ کے موں ہلا کے آنکھ ہوسی غازی جانور ضروراں مگر بے غیرت کوئی نہیں اللہ تواڑی حیاتی کرے بڑی قبول یا تعلیمہ فیلہ تواڑی مالک دوگو اے اس گرمی وجو ساماں کوئی نہیں باندہ کوئی نہیں پڑدہ باسو دی رحمت ہوئے تا بھائی جان بھلے 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 اللہ گواہ غادی پاک نے مسکیدہ اپنے کندھے تے رکھی آئے گھوڑے تے بیٹھن گھوڑے تے بیٹھن اٹھ قدم چائین شمر آ گیا ایک فائل چاکے ایک کاغذ چاکے آدھے غازی میں تیرا نان کو رشتے دار بھی لگ داں تیرہ تیری امہ امہ البنین ساڑھے خان دان دی آئی میری من لے اے نکار سیرے فیس کاغذ دے تلے سین کر دے تینوں چار سو بھی دیاں گورنریاں مل جاسن غازی آدھے کاغذ میں نو دے میں نو دے میں نو دے ایوے سامنے کاغذ آیا اوہ دے تے لکھیا ہویا غازی اگر مان جائے سین کر دے ہم چار سو بھوں کا مالک بنا دیں گے اوہ جوان ایندہ ذکرِ حسین چناوے جڑا سن کے نہ بولیا اوہی تے فیٹی نہیں جاوے یقین فرماؤ غازی کاغذ دے اٹھ ٹکڑے کی تین فرمیدن کملہ نہ بن میں چار سو بھی وے کھاں یا حسین دی غلامی وے کھاں کیا بات کیا بات جیو پاڑی کیا بات پاڑی کیا بات ہے کیا بات ہے میرے نال پڑھ لو میرا غازی شانہ والا میرا غازی لہر لہر آوے لہر آوے میرا غازی شانہ والا میرا غازی شانہ والا میرا غازی شانہ جڑے پڑھ دے بیٹھے ہو میرا غازی شانہ والا میرا غازی شانہ والا میرا غازی شانہ والا ہے سیدہ دارکھ والا میرا غازی شانہ شاباش میرا غازی شانہ چاک محمود پورا لیوی بولو میرے نال میرا غازی شانا والا میرا غازی شانا والا میرا غازی شانا والا حالا پنجتن دا صدا نوکہ رکھوایا حسین دینوں کریدان نارا لایا سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی بیٹا مہ پڑھدا توڑی کیا بات ہے پنجتن دا صدا نوکہ رکھوایا حسین دینوں کر بن کے وکھایا حسین دینوں کر بن کے وکھایا احق دعبالے والا میرا غازی شانا والا میرا غازی شانا والا میرا غازی شانا والا میرا غازی شان آواز تو میں پانی پوچھا منائے حسین دا غادی گھوڑے تے بیٹھا اٹھ قدم گھوڑا چلی آئے تیمور سلطان ایمے قدم چلی آئے شمر دا بدن زرد ہویا ابن ساد دا بدن زرد ہویا اوے بڑے بڑے فوجیاں دے چہرے مایوس ہو گئے آدن کلہ مقابلہ کی میں کریے دی شکل علی نال مل دیئے ایدی بہادری دا چرچا پورے آلام ارب بے چھے دا مقابلہ کی میں کریے شمر دا سارے تلواراں چھڑ دےو صرف تیر چلاو ماہی تھے کیوں رو گیاں منو تکلیف کیا ہے تکلیف ہے کہ تسی توجہ کرو میرے جملے زمین تینا جامن غادی کیسی وفا کی تیئے اسامہ بچڑا آپ مسکی دے دے اگے کانڈ کر لیں دے ہن تیر آندہ کانڈ تے لگ دا ہاں تیر آندہ پیڑ تے لگ دا ہاں تیر آندہ جسم تے لگ دا ہاں اب اول کلہ مدہ دا دائے ساڑھے تین سو تیر غادی دے کانڈ تے لگ دائے تے خیمے دو مو کر کے آدن میری نکی سین میں کوشس کریں دا ہاں غادی نو تیر لگ دے رہ گئے مگر ایک ٹائم اے سایا ایک ظالم نے تلوار چلائی ہے غادی دا بازو کٹیج گیا غادی جلدی نال مسکی دا ادھے چکیتا ہے کمینے لوگا نے ادھو ملا کیتا غادی دا دوسرا بازو بھی کٹیج گیا چابک دستی نال میرے غازی پاک زین تے مسکی دا رکھی آئے اپنا پیٹ مسکی دے دے اتے رکھی نے ہر پاسو تیر چلے ایک بے غیرت ظالم بیٹھا ہاں تھلے انہیں تلو جو نیدہ ماریا میرے بھائیو جی میں گبارے بچ سوا لگے دا گبارا پھٹ ویندائے اس کمینے جو نیدہ ماریا مسکی دا پھٹ گیا غادی دی آہاں نکلی ہے غادی زمین تے ای میں جھڑی آئے میرے بچوں جی میں قرآن رہل تو زمین تے ٹک دا ہے زمین تے غازی آیا ہے زمین کم بن لگ گئی اللہ میرا اللہ جڑے بے اولاد بیٹھن اولاد دے میں جا اللہ جڑے بے روزگار ان روزگار دے میں جا جنہ دیاں بیٹیاں ہیں انہ دیاں پریشانیاں مکا میرا مالکہ میرا اللہ انہ دی محنت قبول فرما یقین فرماو میرے غادی عباس زمین تے آئین مسکی داوی زمین تے آیا ہے اے بڑا اوکھا جملائے میں پڑھدہ ضروراں آہستہ آہستہ ہو لے ہو لے آدھن میرا آکا میرا سائیں نو کر دی مدد گوا جڑے بھائی بیٹھے ہوا پسج تانو غادی دا وزدہ آپا تے جا لڑے نگروینا زمینہ دی خاتر جے دادان دی خاتر پتران دی خاتر وفا سکھڑی اے تا حسین دے غازی گول سکھو اور ہیک اور اردی کردان جڑے جوان بیٹھے ہو تے بڑا بھیرا گھر ہووے پیو تی جگہ تے ہوندائے تسی مسلان اتھو کے ار جلال پور بھٹیاں جانائے تے تسی آ گھرے ہو بھائی میں دس وجہ آ جاساں دس وجہ اگر نہیں آسکے تا مہربانی کرائے موبیل بند نہ گرائے اگر موبیل بند ہویا تے تیرے بھیرا فون کی تاؤزامہ بھیرا مانو آگے گامہ موبیل بند ہی مہربانی کرنیے تے نو نہیں پتا تیرے بھیرا تیرے نال کتنا پیار کریں دائے اللہ گواہے دکھے تا درد دکھا سمجھے سکھے نو کی خبران اے ویر جنان دے موت نہماریں تک تک رون دے کاسم کھرال تُ لائے کے آخری بندے تک اس مسجد تھی انتدامیاں تُ لائے کے امام تک سارین دا نو کران جڑے ویلے حسین نے سنیا کے غادی سدین دا پیا اے اس ویلے حسین خائن میں تو باہر نکلیا تے ٹور پیا ہون تو انو سمجھاوے تے بھا میں نہ آوے میں اپنی مادری بولی ویچے جملہ دا حسین ٹور پیا حالت کیا ہی اتحاد تھا تُسی میرے وال ویکھیا نہیں جنہ ویکھیا ہے اور روئے ضرورن اتحاد تھا اکبر نو چایا اتحاد نہیں رکھیا کاسم نو چایا اتحاد نہیں رکھیا ویر نو چاون لگین کمر جھوک گئی ہے میرے پادشاہ سکھی حسین دی بھین خیمے ویچوے گھرائی ہے یاد یہ فیضہ سین میرے ویر دی کمر جھوک گئی ہے میرا چوکی دار ٹور گیا ہے ساٹھا ماس کی ٹور گیا ہے جد سہارت مدینے ویچوٹو رہا سے ہیں او دا آخری ٹائے میں ویکھ میرا بھیراؤ لمن مہندہ پے آئے اس ویلے امہ فیضہ نوا دیئے سین جلدی کر حسین آنکھ میری گل سنی جاوے میرے مید بانو حسین خیمے ویچایا بھین کیا دیئے فرمایا میرے نمازی ویر نو میرے بہت دور ویر نو میرے غیرت مند ویر نو آگھی جا ایک دو بھا تو میرے خیمے دو مو کر کے میں نو بھیڑ ساتھ جا کیا بات ہے تو اڈے آنسوا دی کیا بات ہے آنسلا بیٹا میں نو بھیڑ ساتھ جا اس ویلے حسین آدھا اچھا بھیڑ میں تیرا پیغام پوچھا دے سا جڑے بھلے حسین کربلا پہنچائے کوئی آدھا ہے تیرا جرنیل ماریا گیا تیرا علمدار ماریا گیا تیری کمر دا دور ٹوٹ گیا پڑا مان کریں دا ہمیں گازی آباس دے اور تیرا غادی ماریا گیا ہے اس ویلے حسین آدھا ہے غازی نمی نمی آباد ہے یہ میں نو کرو جڑے نوے سمجھے میں کوشس کرے نہ سمجھا من دی خدا نہ کرے میں بیمار ہوں میں ملتان ہوں میں تواڑا اوسام نال کاسم نال تیمور نال دیل بن جاوے مخدوم نو ملن جائیے تسی فون کرو جیسی شہر آگیا مخدوم نو ملن آئے شوکت آکھے گا آ جاؤ تے شوکت میں نو آکھے پھنڈی بھٹیاں لیا گئے نی جلال پور بھٹیاں لیا گئے نی بھٹی چاکا لیا گئے نی سارے آگئے ن تے نو ملن میاں کھانگا اچھا این کرو سارے جوا گئے ن این کرو میری کمر دے پیچھے تک یا رکھ شوکت میں نو سدھا گھر کے بیٹھا کیا گھنگے یزیب پھنڈی حافظہ باد چوائیاں جا بھرزہ نو سو کے ہاتھ ملایا ہے اوہ میں اٹھ کے باہمہ گا اوہ قرآن دی کسہ میں جڑا حسین دے سامنے کدھی بیٹھا نہیں کدھی ستا نہیں اٹھ جلے حسین نو آن دا ویکھی آئے اٹھے تا کی میں اٹھے بازو تا کٹیج گئے اوہ میرے گادی بادشاہ دے بازو کٹیج گئے حسین دا گادی اٹھن لگ دا اے زمین تے جھاڑ بھوندائے جلے چار دفعہ جھڑی آئے حسین جلدی جلدی شمین تے جھولی وی جھا کے غادی دا سار جھولی وی چپا کے یاد ہے اوہ کھا نہ ہو میرا وفاں والا اوہ کھا نہ ہو میرا وفاں والا متھا چمی آئے فرمین جنگا دی آنکھ کھول گلو فام جلے آنکھیں آنکھ کھول اللہ تیری حیاتی کرے گا دی آدھے آنکھ کا ایک کھولا دوجی ویچ تہتیر لگائی آنکھ بڑی زخوی یہی مائے کی میں کھولا فرمایا اچھا اچھا میرا علمہ والا اوہ میرا فوڑ دا جرنیل اوہ میرا علمدار اوہ میری کمر دا دور اچھا گادی اچھا اچھا خیرے اچھا ہونے ایک کام کر جی کیڑا فرمایا سیند زینب دے خیمے دو مو کر آدھے جی میں کر لیا فرمایا ہونے بھین ساتھ ہونے بھیڑ زادگا دی آدھے سرکار میں نو گرا اوہ سینے میری اممہ میں نو دو دباب نہ کر زی میں نو کھا نہ ہوسلا ہوسلا میرا بیٹا ہوسلا اوہ کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ بڑی تاریخی میں فیلے اوہ گرمی جتنا زور لامنہی لال آئے آدھے حسین دے آسک تیرے تو نہیں ہر دے آدھے حسین دے نو کر تیرے تو نہیں ہر دے اوہ موڑڑے گرمی بیچ بیٹھے ہیں اوہ جوان اے بچے رون دے بیٹھے ہیں دیکھو اللہ ایدی حیاتی کرے شالہ ایدی اممہ زندہ ہوئے جا کے پیٹا ماں دے پیر چو ملوی ماما چنگیاں تا پوٹر بھی حسین دے نو کر بڑھ دے نو کر ہنسلا 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 میں قربان ہو جاما اوہ سویلے گادی آدھے میں لوگ گرہ اوہ حسین فرمایا اچھا بھین جانے تو جان اچھا گادی اچھا گادی میں کاؤنا فرمایا تو اکبر دا باب میں کاؤنا آدھے جی تو اسگر دا باب فرمایا اچھا باب آدھے آج میں نو پھیرا ساتھ جا اوہ میں نو پھیرا ساتھ جا لادی آدھے کی میں ستا میں نو کر رہا تو سردار میں نو کر رہا تو سردار جلے حسین ستمی دفعہ ڈر گیتا ہے قط میں بیچ قبلہ سر رک یاد ہے لجپال دوسری غزہ نہ گرو میں نو دسو میں تانو کی میں بھیرا ستا تو اڈے میرے بچ زمین و آسمان دا فرق ہے اور فرمایا کیڑا فرق ہے تو بھی تا علی دا پتر ہے آدھے نام یا سردار ہاں نعیم دا پن ہاں علی دا پتر لیکن فرق بتے رہا ہے کیڑا فرمایا پہلا فرق ہے گر زہرا نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دو فرمایا زہرا دا دودھ میں پیتے گا بھی تین پیتا فرمایا پہلا فرق ہے دو جائے ہے جبریل نے میرا جھولا جھولا یا ہاں ہو تو کہہ دو فرمایا جبریل دا جھولا میں میرا جھولا جبریل جھولایا ہے تیرا نہیں جھولایا غادیا دا دو جائے فرق ہے تری جا فرق کےڑا ہے نانا نے مجھے کاندھے پہ بٹھایا ہو تو کہہ دو اس عیند ہے نہیں کندھے تے میں بیٹھا تونی بھی بیٹھا غادیا دا تری جا فرق ہے چوتھا کےڑا ہے جبری نہ نینے اگر میری خاطر سجدہ لمبا فرمایا ہو تو کہہ دو فرمایا نہیں سجدہ لمبا میری خاطر ہویا ہے تیری خاطر نہیں ہویا غازی یاد آئے اچھا ممبر پہ اگر خطبہ چھوڑ کے مجھے اٹھایا ہو تو کہہ دو فرمایا نہیں خطبہ میرے لئے چھٹیا ہاں پھر غازی عباس نے حسین دے قدماتے اپنا مو رکھیا ہے لب رکھ یاد آئے تیرے پیرو کو چوموں میرا میراج یہی ہے میرا تخت یہی ہے میرا تاج یہی ہے جی جی میرا تخت یہی ہے میرا تاج یہی ہے زالکہ فضل اللہ یوتیہ منی شاہ اللہ فرمیدہ یہ میرا فضل ہے جس کو چاہتا ہوں میں عطا کرتا ہوں واللہ حضل فضل العظیم اور میرا فضل ہی عظیم ہے غازی تینو سلامے جلے غازی نیاں کیا آدھے ہون آقا ہون آقا میرے کل میں دا گواہ ہو فرمایا گواہ کل میں دا ہونا لیکن یاد رکھیں دنیا اس کربلہ مؤلہ بچ آئے گی تیرا میرا روزہ ہی ہو جیاں بنے گا دنیا دور تو پتہ ہی نہیں لگے گا غازی دا روزہ کیڑا ہے تے حسین دا روزہ کیڑا ہے نہ گھبرا چڑا میرے کول آیا تیرے کول نہ آیا میں نراض ہو جاساں کیونکہ تین ساڑے نال پیاری اتنا کیتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں سر راضی ہو کے کوئی نصر کا ہاں بھئی کہا بھئی سر راضی ہو اللہ تو کوئی سلامت رکھے اسامہ راضی ہو بیٹا تو سر ٹائم کٹ کے دور دراز تو آئے ہو جی تو آٹھا بڑا شکر ہے میں بھی بڑا لمبا سفر کیتا ہے ظاہر فیس بکوں تے ویکھ لیند او بھیکیڑی جگہ تے پروگرام ہا اڈ میں کیپی وے چھامی اور اتے پروگرام پڑھے آئے لیکن تو آڈے کوئی ٹائم تے آگے